اپنی مثال آپ ہے پندرہ سال کی جلا وطنی کے بعد ہمایوں ماپس آتا ہے اور شمالی بر سقیر پر پھر مغل پرچم لہرانے لگتا ہے ہمایوں کا بیٹھا اکبر جسے تاریخ اکبر اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے مغل سلطنت کو دکن کے شمالی علاقوں تک پہنچا دیتا ہے اکبر مذہبی معاملات نے بہت آزاد خیال ہے اس کی خودساختہ مذہبی حکمت املی کا ثبوت اس کی ملکہ جودھا بائی اور ہسپانوی بیوی مریم زمانی ہیں اکبر کے ہاں ہندو مسلمان کا بالکل امتیاز نہیں اپنے دربار میں اس نے قابل ترین لوگوں کو جمع کر رکھا ہے بلا لحاظ اس کے کہ وہ ہندو ہیں یا مسلمان ان میں نظم و نسق اور مالیات کے ماہرین علماء و فضلاء فوجی ماہرین شائر محقق سبھی شامل ہیں ان میں خانے خانہ جیسا مدبر بھی ہے اور مان سنگھ جیسا سپیسالار بھی علماء کرام بھی ہیں اور ٹوڈرمل جیسا ماہر مالیات اور بیربل جیسا دانشمند ذریف بھی اس تصویر میں ابو الفضل اپنی لکھی ہوئی تاریخ آئین اکبری اکبر اعظم کو پیش کر رہا ہے آئین اکبری اس دور کی مفتند تاریخ ہے یہاں اکبر کے مسلمان عمرہ کا لباس اور انداز اور سے دیکھئے اپنے پچاس سالہ دور حکومت میں اکبر نے مسلمانوں اور ہندووں کو ایک قوم بنانے کی انتھا کوشش کی ایک نیا مذہب تک ایجاد کرنا چاہا اپنی ہندو نوازی کے جوش میں مسلمانوں کے دل دکھائے اس کے باوجود اس کے ہندو عمرہ کو دیکھئے یہ مسلمانوں سے کتنے الگ نظر آ رہے ہیں ہندووں اور مسلمانوں کے مذہب اور تہذیبوں کے بنیادی تضاد کے سامنے اکبر کی کوششیں بے سود ثابت ہوئیں عدل و انصاف کے معاملے میں پورے مغلدور کو دنیا کی اکثر بڑی حکومتوں پر فوقیت حاصل ہی اور جہانگیر اس سلسلے میں خصوصیت رکھتا ہے جہانگیر کے عدل و انصاف کے قصے آج تک مشہور ہیں حصول انصاف کے لیے ادنا سے ادنا فرد کو اس تک رسائی حاصل ہے اس معاملے میں جہانگیر اپنی ملکہ نور جہان کو بھی نہیں بخشتا جس کی محبت میں وہ دیوانہ ہے نور جہان دنیا کی ذہین ترین عورتوں میں سے ہے وہ لباس اور آرائش و سنگار میں نفیس اجادات کرتی ہے نفاستی تباہ اور لطافت احساس مغلوں کا ترہ امتیاز رہا ہے اور جہانگیر اور نور جہان کو اس سلسلے میں خصوصی حیثیت حاصل ہے ان کا دور عیش و فراوانی کا دور ہے تمام مغل شہنشاہوں کی طرح جہانگیر علم و فن کا رسیہ ہے وہ اپنے روزنامچے تزکے جہانگیری میں اپنے دور کی جیتی جاگتی تصویریں چھوڑ جاتا ہے شاہ جہان مغل شہنشاہوں میں فن تعمیر کا سب سے بڑا سرپرست ہے اس کی تعمیر کردہ امارتی اور باغات حسن نفاست میں جواب نہیں رکھتی اس کا دور امن اور خوشحالی کا دور ہے سارے مغل شہنشاہوں کی طرح اسے بھی شکار اور دوسرے سپاہیانہ کھیلوں کا شوق ہے شاہ جہان کو اپنی ملکہ ممتاز محل سے عشق ہے یہ ہاتھی دانت پر بنی ہوئی تصفیر شاہ جہان اور ممتاز محل کے زنانہ دربار کی ہے ممتاز محل کی موت پر شاہ جہان نے دنیا کا حسین ترین مقبرہ تاج محل تعمیر کر آیا چیگور نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ممتاز کے غم میں شاہ جہان کی آنکھوں سے ٹپکا ہوا آنسو ہے جو زندہ جعوید ہو گیا ہے اور انگزیب مغل شہنشاہوں میں سب سے زیادہ دیندار اور اسلام کی سربلندی کا لمبردار ہے اس کی فتوحات کے نتیجے میں سارا برے صغیر مغل سلطنت میں شامل ہو جاتا ہے غیر مسلم مورخوں نے اور انگزیب کے ساتھ شدید نائنصافیہ کی ہیں حالانکہ ہندووں کے ساتھ اس کا برطاؤ اسلامی رواداری اور انصاف کا مکمل نمونہ ہے وہ اس کی حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں بات صرف اتنی ہے کہ اور انگزیب سچے مسلمان کی طرح بہت سادہ زندگی بسر کرتا ہے یہاں تک کہ قرآن شریف لکھ کر اپنے اخراجات پورے کرتا ہے اور انگزیب کے ایسے کئی فرمان موجود ہیں جن میں اس نے ہندووں کے مندروں کے لیے جائداد وقف کرنے کا حکم دیا ہے لاہور میں اس نے دنیا کی سب سے بڑی مسجد تعمیر کرائی ہے مغلوں کے دور میں برسغین نے جو سربلندی حاصل کی تاریخ میں اس کی اور کوئی مثال نہیں ہے ان کا نظام تعلیم یورپ سے بہتر تھا خود یورپ کے مورخوں کا کہنا ہے کہ مغلوں کے دور میں برسغین کے تعلیمی ادارے ہر پہلو سے یورپ کے تعلیمی اداروں سے کہیں زیادہ بہتر تھی مغلوں کے اہد میں سنت و حرفت کو بہت فروغ ہوا اور ساری دنیا سے برسغیر کے تجارتی تعلقات میں اضافہ ہوا مغل طرز تعمیر کا دنیا میں جواب نہیں ان کی امارتیں سارے برسغیر میں ان کے اہد کے خوشحالی اور فروانی کی موبولتی تصویریں ہیں مغل شہنشاہوں کی غیر معمولی رواداری اور انتہائی انصاف پسندی کے باعث عام ہندو اور مسلمان خوشحال اور ملجل کر رہے حکومت اور فوج کے آلہ سے آلہ اہدے محض قابلیت اور اہلیت کی بنا پر پر کیا جاتے تھے لیکن اس کے باوجود ہندووں کی قومی عصبیت اور ذات پات کے مندھنوں سے پیدا ہونے والی الہد کی پسندی اپنا کام کرتی رہی اوپری سطح پر ہندووں اور مسلمانوں میں تہذیبی تعاون اور اتحاد کا جو چھلکہ سا بننے لگا تھا وہ مغل حکومت کے کمزور ہوتے ہی اترنے لگا بہر صورت بر سغیر کی تاریخ میں مغلوں کا دور حکومت ہر حیثیت سے یادگار رہے گا جنی میں قتل عام کا حکم دیا اور جاتے وقت مغلوں کا خزانہ خلی کرتا گیا رفتہ رفتہ مغل شاہنشاہ کی حکمیت صرف دہلی اور آگرے تک محدود ہو کر رہ گئی کہنے کو سارے برے سغیر پر مغلوں کی حکومت تھی لیکن صوبوں میں آزاد ریاستیں قائم ہو گئی تھی مرہتے طاقت پکڑ رہے تھے اور سکھوں کی شورش بڑھ رہی تھی اٹھارمی صدی کے وسط میں احمد شاہ عبدالی حملہ آور ہوا مگر اس کے بات سکھوں اور مرہتوں کو روکنے والا کوئی نہیں رہا حکومت تو جاہی رہی تھی ساتھی ساتھ مسلمان اسلامی تعلیمات کی روح سے بھی دور ہوتے جا رہے تھے ایک بزرگ عالم دین شاہ ولی اللہ نے ان کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا شاہ صاحب کی تحریک کے جاندار اناثر کا اثر آج تک اسلامی فلسفے اور سیاست پر محسوس کیا جا سکتا ہے اب ہم آپ کو پھر پیچھے لیے چلتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ برے سغیر کی دولت پر یورپ والوں کے دات کب سے لگے ہوئے تھے اس قسم کے جہاز پر سب سے پہلے چودہ سو اٹھانوے اسوی میں باسکوڑی گاما نے پرتوگال سے برے سغیر کا سفر کیا اور کوچین کے راجہ زامورین سے تجارتی مراد حاصل کی سن سولہ سو ایسوی میں لندن کے چند تاجروں نے ایس چنجیا کمپنی بنائی اور ملکہ لزبت اول سے درخواست کی کہ انہیں برے سغیر سے تجارت کرنے کی اجازت دی جائے یہ لزبت کا وہ فرمان ہے جس کی روح سے کمپنی کو یہ اجازت حاصل ہوئی سن سولہ سو سولہ ایسوی میں سر ٹامس رو انگلستان کے سفیر کی حیثیت سے آیا اور کمپنی کے لیے بہت سی تجارتی مراد حاصل کی کمپنی کے سب سے پہلے تجارتی کوٹھی جہاں گیر کی اجازت سے صورت میں قائم ہوئی موسیقی